بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جن لوگوں کو علامہ اقبال سمجھ میں نہیں آسکا ان کو قرآن پاک کیسے سمجھ میں آئے گا اقبال میں نے کہا جو ہماری طرح کا انسان ہے وہ تو ان کو سمجھ میں نہیں آسکا اللہ کا کلام جسے ہم نے دیکھا نہیں وہ ہماری سمجھ میں کیسے آئے گا نہیں آسکتا دوستان مطلع جتنی توجہ ہوگی جتنا ہمارا دھیان ہوگا اتنی بات ہمیں سمجھ میں آئے گی جس طرح اچھی چیز خریدنے کے لیے پہچان بڑی ضروری ہے بات کو سمجھنے کے لیے دھیان بڑا ضروری ہے اور دھیان نہ ہو تو بیان نہیں ہوتا اور بیان کے ساتھ اگر دھیان ہوگا تو بات کو پڑھنا سننا اور سمجھنا آسان ہوگا جس طرح پختہ ارادے کے ساتھ عمل آسان ہو جاتا ہے اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ کام آسان ہو جاتا ہے اقبال نے کہا نا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب اگر شوق نہیں ہے اگر شوق نہیں ہے تو دوستان محترم پھر ایک نماز کے آپ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں ساری زندگی حاج کرتے رہیں عمرے کرتے رہیں کوئی فائدہ نہیں باتے ہیں نا کہ سونے کا ایک ذرہ من لوئے پہ بھاری سونے کا ایک ذرہ من لوئے پہ بھاری عاشق کا ایک سجدہ زائد کی عبادت ساری سونے کا ایک ذرہ من لوئے پہ بھاری عاشق کا ایک سجدہ زائد کی عبادت ساری دوستان محترم پورے پاکستان کے مولوی ایک طرف بل کے نمازیں پڑھیں اقبال کا ایک سجدہ ایک طرف علامہ اقبال کا ایک سجدہ ایک طرف دوستان محترم یہ میں دوے سے کہتا ہوں اگر آپ اس کو پڑھیں اقبال کو شاید میرا خیال ہے آپ کو وہ ساتھ میں کیونکہ اقبال کی پہلی بات تھی ستاروں سے شروع ہوتی ہے کہاں سے شروع ہوتی ہے تو ہماری آخری بات ستاروں سے نیچے ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں سمجھ کیسے آئے گا ہمیں جیسے آپ چھوٹے بچے کے سامنے بڑی کتاب رکھتے ہیں کوئی تو اس مجھے رہے وہ کیا سمجھ جائے گا تو دوستان محترم دو چار منٹ اپنی حاضری لوگوں کو آنگا تو بڑے جکسوی سے آپ نے سننا ہے آج اثر ہوا گیا اس وقت دوستان محترم کہ ہر آدمی نے بلا تمید کوئی تمید نہیں بانگوں گا آج ہر آدمی نے خود ساختہ پیمانے بنا رکھے ہیں صرف یہ بات بتا کے یہ جو محفل ہیں یہ سرکار کی گلی گلی میں کلیا کلیا میں سجاتے ہیں کیونکہ میں دوبیل سے سرکار کی عاشقوں کی جوتییں اٹھانے کے لئے آتا ہوں میرا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا سرکار کی عاشقوں کی جوتییں اٹھانے کے لئے آتا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے بس یہ بات سمجھاؤں گا جو گلی گلی میں محملیں سرچتی ہیں اس کی وجہ گیا ہے بس آج پرابلم کیا ہے کہ ہر آدمی نے خود ساختہ پیمانے بنا رکھے ہیں ہر آدمی نے وہ اس طرح کے کوئی کہتا ہے مزدور کہتا ہے کہ اگر دھیار لگ گئی تو میں کامیاب اگر یہ اگر دھیار اچھی لگ گئی تو میں دکندار کہتا ہے چار اچھے گاہ آگے تو میں کامیاب مل مالک اور فیٹری کا مالک کہتا ہے میں نے دو اچھے گیا ہے اور بنا لی تو میں کامیاب پلازے بنانے والے کہتا ہے دو چار پلازے بنا لیے تو میں سنے آرہے کہتا ہے کہ ہم نے سونا اکٹھا کر لیا تو کامیاب ایسے ہی ہیں دوستان مہترم کوئی کہتا ہے میں نے گاڑیاں لے لی تو کامیاب اگر دوستان مہترم یہ ساری چیزیں میٹر ہیں دنیا کے گرد ہوں اگر پیمانی اگر کامیابی کا پیمانہ یہی تھا دوستان مہترم آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ بھولوں پہ برسنا ہو یا کانڈوں پہ ٹھیک ہے نا اگر کامیابی کا پیمانہ یہی ہے دوستان مہترم دنیا تو آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ فیرون کیوں فیل ہو گیا کارون کیوں فیل ہو گیا شتاک کیوں فیل ہو گیا چنگیز خان کیوں فیل ہو گیا اور یزید کیوں فیل ہو گیا چلو آپ مجھے بتائیں یہ ساری چیزیں تو ان کے پاس تھی نا دوستان مہترم جن چیزوں میں کہ آج ہم مر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں یزید جو تھا نا یزید دوستان مہترم آپ کو بتاتا چاہتا ہوں اسلام کے چھپن ملک ہیں کتنے ملک ہیں اسلام کے یہ سارے اس کے صوبے تھے سارے یزید کے چھپن ملک جو اسلام کے ہیں یہ سارے یزید کے صوبے تھے ویسے ہی وہ حرام کو حلال اور حلالوں کو حرام نہیں کر رہا تھا دوستان مہترم اس کے پاس ایک پوری پاور تھی لیکن آپ مجھے یہ بتائیں یہ سب کچھ کرنے کے باقود وہ فیل ہو گیا یہ پاس اس لیے کہ کامیابی کا پیمانہ دنیا نہیں ہے دوستان مہترم کامیابی کا پیمانہ کچھ اور ہے لیکن آج ہم نے کچھ اور بنا لی ہے کامیابی اس میں ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو گیا تو کامیاب اللہ اور اللہ کا کیونکہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ مقصد نیک تھا کیا تھا مقصد نیک تھا تو اس نیک مقصد نے آپ کو عمر کر دیا کہتے ہیں نا کہ اسلام کی کشتی کے سہارے ہیں حسین ایمان کی منزل کے ستارے ہیں حسین ہے جس میں حسینیت حسین اس کے ہیں دنیا کیا تیرے ہیں ہمارے ہیں حسین اصل میں حسین کہنے سے حسین ہمارا نہیں ہوتا دوستان مدرم حسین کہنے سے وہ اقبال نگاہ نہ دے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں یہ ذکر نیم شبیہ یہ مرات پہ یہ سرور تیری خودی کے نکے باہر نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر کلمہ پڑھنے سے ہی مسلمان ہوتا ہے تو دوستان مدرم اس محفل سے آج کچھ نہ کچھ آپ انشاءاللہ لے کے جائیں گے دل کو کتنے راستے جاتے ہیں چار آنکھ کے ذریعے موں کے ذریعے کان کے ذریعے اور دماغ کے ذریعے آج آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ کے آج آپ نے مشہدہ کرنا ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے کسی پیر فقیر نجومی جوتشی طبیب کے پاس جانے کے درود نہیں ہے سب سے بڑا پیر آپ کے اندر ہے وہ آپ کا ضمیر ہے وہ آپ کا جو صحیح فیصلہ کرے گا تو صبح سے لے کے رات تک ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کیا دیکھتا ہوں جواب ملے گا یا نہیں بتائیں دوستان مطلب میں کیا سوچتا ہوں کیا بولتا ہوں کیا سنتا ہوں بتائیں نا جی اندر سے جواب ملے گا یا نہیں کیونکہ خود شناسائی بغیر خدا شناسائی نہیں ہو سکتی علامہ ایک پاہ نے کہا نا کہ خود شناسائی بغیر خدا شناسائی نہیں ہو سکتی دوستان مطلب خود شناسائی بغیر خدا شناسائی وہ بابا بولے شاہ صاحب نے کہا تھا نا کہ آپ نے ہی منڈے تیری نیاز دا کی فائدہ تیرا دھر جنہی صاحب تیری نماز دا کی فائدہ اور پڑ پڑ علم کتابہ پڑیاں کتھی آپ نے آپ نو پڑیا ہی نہیں پانچ پانچ وڑنا میں مندر مسیتے کتھی آپڑے اندر کو وڑیا ہی نہیں اہمے روز شیطان درنا لڑنا میں کتھی نفس آپڑنا لڑیا ہی نہیں بلے شاہ آسمانی اٹھتیاں پڑنا میں جڑا اندر بیٹھا ہوں کتھی پڑیا ہی نہیں عزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے دوستان محترم بشاکہ یہ باتیں آپ باہر لے کے کسی بڑے سے بڑے عالم مفتی کے پاس بھی چلے جائیں بلکہ آپ جائیں گے کہاں کیونکہ سیدہ مولانی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں ایک قول ہے آپ نے فرمایا جو بات آپ کے دل اور دماغ پر فوراں اثر کرے سمجھو وہ سچی ہے آپ نے سنی یا نہیں سنی اگر نہیں سنی تو آپ کی سستی ہے ناپنے کا پیمانہ کیا ہے دوستان محترم دل اور دماغ بس اگر یہ جب تصدیق کر دیں تو وہ بات ہم نے سنی یا نہیں سنی وہ بات سچی ہوتی ہے وہ بات سچی ہوتی ہے دوستان محترم تو کسی لیے اقبال سے کسی نے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے جنت کتنی دور ہے تو میں کئی بار بات کرتا ہوں کہ اگر آج کے کسی خوشک مولوی سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا ہے اتنی نمازیں پڑھو اتنے روزے رکھو اتنے حاج کرو اتنی تصویح پڑھو اتنا ذکر اذکار کرو تو وہ بندہ کہے اب سب کچھ کروں گا لیکن یہ بتاؤ جنت ملے گی لیکن میں نے کہا دنیا کا کوئی شخص دعوی سے نہیں کیا سکتا کہ جنت ملے گی لیکن ایک ولی گھر سے پوچھا ایک کلندر سے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے تو اقبال نے کہا ایک قدم پہ کسی نے پوچھا وہ کیسے اقبال نے کہا ایک قدم اپنے نفس اور خوشوں پہ راک دوسرا جنت میں راک ایک قدم اپنے نفس اور خوشوں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے من عارفہ نفسہ ہو فقد عارفہ ربہ ہو جس نے دیکھے تو اس طرح مدرم پہلی بات اللہ کی نہیں ہوئی پہلی بات من عارفہ نفسہ ہو فقد عارفہ ربہ ہو جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا اصل بات دوستان محترم یہ نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں ہم نے روزیں کتنے رکھے ہیں ہم نے حج کتنے کیے ہیں ہم نے عمریں کتنے کیے ہیں ہم نے تصویح کتنی پڑھی ہے ہم نے ذکر اذکار کتنا کیا ہے ہم نے اللہ اللہ کتنا کیا ہے اصل نہیں کی اور عبادت یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کی عطاق کتنے کی اور نافرمانی کتنے کی سچ کتنا بولا اور جھوٹ کتنا بولا حرام کتنا کھایا اور حلال کتنا کھایا دوسروں کو دعا کتنے کی دوسروں کو دکا کتنا دیا اور دوسروں کے کام کتنے آئے اور دوسروں کے کام کتنے بگاڑے ہم نے دوسروں کے کام کتنے آئے اور دوسروں کے کام کتنے بگاڑے ہم نے دوستان مہدرم کیونکہ حضورِ نبی کریم صل اللہ علیہ آخری بات دوستان مہدرم کیونکہ مسلمانوں کے ایمان اور اتحاد کی بنیاد توحید نہیں ہے دوستان مہدرم مسلمانوں کے ایمان اور اتحاد کی بنیاد توحید نہیں ہے دوستان مہدرم مسلمانوں کے ایمان اور اتحاد کی بنیاد رسالت ہے اگر توحید ہوتی تو دوستان مہدرم آپ مجھے بتائیں عیسائی توحید کو مانتے ہیں یا نہیں بتائیں نا جی یودی مانتے ہیں یا نہیں سکھ مانتے ہیں یا نہیں ہندو گئی نہ گئی طریقے سے مانتے ہیں یا نہیں بتائیں نا جی اور اس سے آگے بڑھ کے آپ جائیں توحید کے معاہد پر تو عبلیس بھی بڑا پکتا تھا توحید کے معاہد پر تو عبلیس بھی بڑا پکتا تھا رسالت کے معاہد پر کمزور ہوا تو ساری توحید جاتی رہی کمزور ہوا تو ساری توہیت جاتی رہی دوستان مدرم اصل بات رسالت کی ہے اصل بات کس کی ہے رسالت کی ہے کیونکہ دوستان مدرم ہر معاملات اور عبادات کا اصل حضورِ نبی کریم صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے ایمان اور اسلام کا مرکز نعور حضورِ نبی کریم صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے نماز خدا کے ذکر کا نام ہے مصطفیٰ ہے نماز خدا کی ہے طریقہ مصطفیٰ کا ہے عبادت خدا کی ہے راستہ مصطفیٰ کا ہے قرآن پاک خدا کا ہے زبان پاک مصطفیٰ کی ہے راستہ مصطفیٰ کا ہے اور دوستان مدرم ساری کائنات خدا کا ذکر کرتی ہے خدا خدا ہو کر مصطفیٰ کا ذکر کرتی ہے اسی لئے کسی نے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائی محمد پانچت میں جاہا ہے کہ دارے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد حیرت تو یہ ہے کہ فردوں سے بری بنائے خدا اور بسائے محمد اقبال نے کہا اقبال کہتا ہے کہ ساری کا انات کو اللہ نے بنایا اس میں کل شک نہیں ہے لیکن اقبال کہتا ہے بسنے کا طریقہ کس نے بتایا بسنے کا طریقہ کس نے بتایا بسنے کا طریقہ دوستان محترم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور بس یہ ایک پیغام کہ جس عمل کے ساتھ چاہے وہ کتنا بڑا عمل ہو حاج ہو نماز ہو روزہ ہو کوئی بھی عمل ہو جس عمل کے ساتھ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں وہ عمل مردہ ہے اور جس محبت کے ساتھ عمل نہیں وہ محبت حدوری ہے آج ہم نے عمل کے ساتھ محبت کر کے عمل کو زندہ کرنا ہے اور محبت کے ساتھ عمل کر کے محبت کو پورا کرنا ہے کہتے ہیں جس دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں ہوتی اس دل پر کبھی فالو اس کو نہ کرو دوستانِ موترم فالو اس کو نہ کرو جو چاند پر جا رہا ہے فالو اس کو کرو جو چاند کے دو ٹپڑے کر کے دکھا رہا ہے فالو اس کو نہ کرو جو سورت کی روشنی کے پیچھے جا رہا ہے فالو اس کو کرو جو ڈوبے ہوئے سورت کو واپس پلتا رہا ہے فالو اس کو نہ کرو جو اپنی طاقت سے دوسروں کو زیر کرتا ہے فالو اس کو کرو جو ایک پہلا دودھ سے چودہ سوہ سابا کو زیر کرتا ہے اور فالو اس کو نہ کرو دوستان مدرم جو دوست کو بھی دعا دیتا ہے فالو اس کو کرو جو دشمن کو بھی دعا دیتا ہے اور فالو اس کو نہ کرو جو اپنے لیے جیتا ہے فالو اس کو کرو جو دوسروں کے لیے جیتا ہے سکندر خوش نہیں نوٹ کر دولت زمانے کی سکندر اعظم نے کیا کیا تھا تین اسے دنیا فتح کی تھی اور سکندر اعظم تینتیس سال میں مار گیا اس نے کہا مجھے اگر ایک سال اور مل جاتا تھا پوری دنیا میں اپنے جنڈے گار گے جاتا لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ سکندر خوش نے ہی لوٹ کر دونت زمانے کی کلندر دونوں آتھوں سے لٹا کر خوش ہوتا ہے اور کھلے دیکھیں ہم نے بلخضا میں ابھی کچھ لوگ باٹی ہیں اس جہاں میں انہی لوگوں سے دنیا چل رہی ہے جو بے لوز کرے خدوط سما میں اور یہ آخری شیئر دوستان مطرم کہ آنکھوں سے غسل کر کے لہو سے بوضو کرے آنکھوں سے غسل کر کے لہو سے بوضو کرے ایسا جو کر سکے وہ تیری جستجو کرے اور بے قصد میرے شکر جنون کا ہاں نہ پوچ دامن جو پھار دوں فرشتے آگے رفو کرے